اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان اقدس آشمی عدبستان کے رنگ کی ایک نئی قسط کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں راول پنڈی کے علاقے ڈی اے وی کالیج روڈ میں ناظرین میرے بیک پہ آپ ایک گھر دیکھ سکتے ہیں جو پچھلے دنوں میڈیا پہ بڑا مشہور ہوا رہا ہے یہ وہ گھر ہے جس کی محبت میں نوے سالہ اندوستانی خاتون رینا ورما اندوستان کے شہر پونے سے پاکستان اکیلی آگئی ہے گھر دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے جی ناظرین ہم اس وقت داخل ہونے لگے ہیں گھر میں دیکھتے ہیں آگے ہمارے ساتھ رہیے گا آ جائیں اسلام علیکم پیارے دوست جناب مضمل صاحب کیسے ہیں آپ ہم آ سکتے ہیں جی جی آئیے ناظرین جی تو ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں اس قدیم گھر کے مالک مضمل حسین ان کا نام ہے آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جو ان کا ایک بڑا عجیب و غریب قسم قضی یہ تیروبہ ان کو دیکھنے میں آیا پچھلے ہفتے کہ انڈیا سے ایک نوے سالہ عمر سیدہ خاتون یہاں پر اپنے ابائی گھر میں پچھتر سال بعد آئیں اور ایڈ ڈا ٹائم آف پارٹیشن جب وہ پندرہ سال کی تھی تو وہ یہاں سے گئیں اور پچھتر سال بعد وہ ان کو اپنا گھر دوبارہ دیکھنا نصیب ہوا کون کونسی یادیں ان کی اس گھر سے جوڑی ہوئی تھی اور انہوں نے یہاں پہ آکے کیسے محسوس کیا گھر کے موجودہ مالک سے مل کے کیسے محسوس کیا ان کا کنڈکٹ ان کے ساتھ کیسا رہا موجودہ مالک کا رویہ ان کے ساتھ کیسا رہا یہ تمام باتیں ہم جانیں گے اس گھر کے مالک مزمل حسین سے اسلام علیکم جناب مزمل ماشاءاللہ آپ ینگ ہیں جوان ہیں کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں جی میں بالکل ٹھیک ہوں ہمارے ناظرین کو عدبستان کے ناظرین کو اپنی مصروفیات سے آگاہ کیجئے گا جی میرا نام مزمل حسین ہے اور میں نے ابھی ماضیے قریب میں ہی بی ایس اردو عدب کی ڈگری اسلامیک انیورسٹی سے مکمل کی ہے اور اس کے بعد فی الحال کوئی کام نہیں کر رہا اور اس گھر کا میں آنر ہوں عدبستان کے ناظرین کے لیے ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ انکشافات سے برپور ہے مزمل حسین نے اپنی مصروفیت سے جو حال ہی میں نے بی ایس اردو کی ڈگری اسلامیک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے کی وہ ایک بڑا انکشاف اس حوالے سے بھی ہے کہ مزمل میرے کلاس فیلو بھی تھے اور میری جو بی ایس اردو کی ڈگری ہے وہ بھی اسلام آباد کی مشہور زمانہ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ہے تو یہ ساتھی پہلا انکشاف ابھی اس طرح کے مزید انکشافات بھی آتے جائیں گے اچھا مزمل کیا ہوا میڈیا پہ دیکھنے میں آیا جی بڑے ہماری جو نیشنل نیوز چینلز ہیں کہ جی ایک خاتون ہے عمر سیدہ انڈیا سے وہ یہاں پہ اپنے ابائی گار کو دیکھنے آئی ہیں اچانک واویلا مچ گیا جناب اور پھر اچانک مجھے بھی پتا چلا کہ جی ہمارے جو ایکس کلاس میٹ ہے مزمل حسین وہ اس گار کے آنر ہیں جی یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتا تھی تو آج ہم پہنچ گئے مزمل کا انٹرویو کرنے کے لیے اور وہ تمام باتیں جاننے کے لیے جو چینلز پہ اس طریقے سے نہیں آ سکیں اور آج بریفلی وہ باتیں ہم جانیں گے جناب مزمل صاحب بتائیں جی جناب صاحب پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب وہ یہاں پہ آئیں تو یہ چیز ہمیں بھی نہیں معلوم تھی کہ رینا ورما یہاں پہ آ رہی ہیں اور میں ان دنوں شہر سے باہر گیا آوا تھا اور وہ مجھے بتایا بھی نہیں گیا ایک ایسا لوگ موجود ہیں آپ کو پتا ہے اور وہ آ کے یہاں پہ اپنا گھر دیکھ کے چلی گئی لیکن ان کو نہ اس طرح ریسیف کیا گیا نہ ان کو جو عزت دینی چاہیے تھی نہ وہ دی گئی وہ آئیں اپنا گھر دیکھ کے چلی گئی جب میں نے نیوز دیکھی کہ یہ تو ہمارا گھر ہے اور میں آج ہی شہر سے باہر آیا ہوں اور یہ آج ہی آئی ہیں تو میں پھر فوراں واپس آیا واپس آ کے میں نے کوشش کی سب سے پہلے رینا جی سے رابطے کی جو کہ کامیاب ہوئی اور رینا جی کو جب بتایا گیا کہ اس گھر کا جو اصل ایک آنر ہے وہ اس وقت آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی انہوں نے مجھے بلایا میں ان کے پاس گیا ملنے ہوتل میں اور جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئی اچھا وہ کون سے ہوتل میں ٹھہرے ہوئی تھی آواری ہوتل فیضاباد میں آواری ہوتل فیضاباد وہ وہاں پہ ٹھہرے ہوئی تھی تو جب ان کو میرے سے جب ان کی ملاقات ہوئی وہ بہت خوش ہوئی جب انہوں نے جانا کہ یہ بھی ایک عدب سے لگاؤ رکھنے والا بندہ ہے رینہ جی کا بھی عدب سے ایک اپنا لگاؤ ہے موسیقی کو وہ بہت پسند کرتی ہیں تو ان کو میں نے دعوت دی کہ آپ دوبارہ آئیں اور اگر آپ رہنا چاہتی ہیں تو یہاں پہ آپ ایک دن ایک ہفتہ ایک سال جتنا رہنا چاہتی ہیں میری طرف سے آپ رہیں یہ میری طرف سے دعوت ہے جو کہ میرے خیال میں ایک منفرد کام ہے اس سے پہلے کسی بھی ہندوستان سے پارٹیشن سے پہلے جو چلے گئے تھے وہ واپس آئی تو ان کو ایسا کسی نے دعوت نہیں دی تو جب میں نے انہوں نے دعوت دی وہ بہت خوش ہوئی انہوں نے فوراں وہ قبول کر لی اور پھر اس سے اگلے دن جمعہ کی رات کو وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ پھر ہمارے ساتھ بیٹھیں کافی لوگ بھی آ گئے جنہیں پتہ لگا اس کے بعد پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے کمرے میں آئیں وہ کمرہ میں نے کافی حد تک تیار کیا ہوا تھا وہ میں نے کمرہ جب تیار کیا وہ آئیں انہوں نے دیکھا کہ کمرے کے باہر گئے ان کے نام کی میں نے ایک پیج تھا لگایا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور جب اندر کمرے میں گئیں تو وہ بس ایک بلکل گمسم ہو گئیں کہ ایک جیسے کہ آپ خود جانتے ہیں مزمل یہی سوال تھا میرا آپ سے ابھی آنے والا سوال آپ سے یہی تھا کہ ایک خاتون جو پچتر سال بعد اپنے چائلڈھوڈ والے جو گھار تھا اس میں آئی کیسے جذبات تھے اس کے کیسا لگ رہا تھا ان کو دیکھ کے کہ آپ پہ بھی کوئی کیفیات تاریح ہو رہی تھی کیا تھا رینہ جی کے آنکھیں نم تھی جب گھر میں آئیں پہلی دفعہ تو وہ روئیں بھی اس کے بعد بھی ان کے آنکھیں نم رہیں کیونکہ جو پارٹیشن اس وقت جو بٹوارہ ہوا وہ جو وقت تھا آپ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ سب یہ جان سکتے ہیں کہ اپنا اتنا ایک پیارا گھر چھوڑ کے جانا سب کچھ کے قصان ناظرین ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرنا ایک ایسا گھار جس میں آپ سال یا دو سال گزار لیں بہت علمناک حادثہ تھا جو رنما ہوا جی میں آپ کو بلکل ایک اور بات بتاتا چلوں کہ رینہ جی کے جو والد تھے انہوں نے اپنے کل جمع پونجی یہ گھر بنانے میں خارج کر دی تھی یہ بھی رینہ جی نے ہمیں بتایا تو اس کے بعد وہ پندرہ سال کے عمر میں جب یہاں سے گئی تو یہ گھر پھر اوروں نے آگے خریدا پھر ایک اور پارٹی کو بھی گیا پھر تھرڈ پارٹی ہم تو میرے دادا ڈاکٹر ممتاز حسین نے انیس سو نوے کی دہائی میں یہ گھر خریدا اور اس گھر میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کی کوئی دیوار توڑ کے یا کچھ اس طرح توڑ کے دوبارہ نہیں بنایا گیا جس طرح تھا بلکل ویسا ہی ہے صرف کچھ چیزیں جیسے کہ باہر کا فرش وغیرہ حتیٰ کے اندر کمروں کے فرش ابھی تک وہی ناظرین ہم آپ کو اس گھر کا بلکل پورا ہم کروائیں گے ریویو کروائیں گے اور یہ بات جو مزمل نے کی جو اس گھر کے موجود آنر ہیں تھرڈ آنر ہیں اس گھر کے یعنی یہ گھر بکتا بکتا تیسری ہاتھ میں آیا لیکن مزمل کے بقول اس کی حالت بلکل ویسی ہی ہے جیسا جیسی رینہ ورما کے فادر نے اس کو بلڈ اپ کیا تھا انہوں نے بنایا تھا کونسٹرک کیا تھا دیواریں بھی اپنی اسی کنڈیشن میں ہیں اور ایون کے جو فرش جس کی بات کر رہے ہیں جو ابھی تک کتنا خوبصورت ہے جو چپس پڑے ہوئی ہے فرش پہ وہ بھی اپنی اصل حال موجود ہے مزید بتائیں یہ جو چپس ہے یہ بات کا ہے البتہ جو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں وہ سب پرانی ہیں چپس یہ بات میں کیا گیا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائلز جو لگی ہوئی ہیں بکول مزمل حسین یہ رینہ ورما جی کے والد صاحب جو تھے پریم صاحب انہوں نے یہ لگائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کا کنسٹرکٹیڈ ہاؤس ہے اور ایک ایک چیز ان کے ہاتھ کے بنائی ہوئی ہے یہ جو علماریاں ہیں یہ بھی اس وقت کی ہیں ایک ایک چیز ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہائٹ جو ہے یہ کتنی ہونچی ہے اور آج کل تو دو میرے خیال میں کمریں ملا کے یہ ہائٹ بنتی ہے اور دیواریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو دو فٹ چوڑی دیواریں ہیں یہ اس وقت کی اپنی اصل حال مقائم ہے یعنی گھر کی کنڈیشن جو جو مالک اس گھر میں آتے رہے انہوں نے اس کو خوب سنبھال کے رکھا اچھا اور دوسری بات کہ رینا جی یہاں آئیں کیسے اس کے پیچھے بھی ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے جو چاہے زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا اس میں ایک تو زیادہ کردار پارک انڈیا ہیریٹیش کلپ کا ہے یہ ناظرین کو بتائیں یہ فیس بک پہ ایک گروپ ہے جس میں ہندوستان اور پاکستان کے بہت سے لوگ موجود ہیں اور وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں ایک امن کی صورت ایک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس گروپ کے جو ایڈمنٹس ہیں وہ عمران ویلیم بھائی ہیں اور ظاہر محمود بھائی یہ ان کی کاوش تھی اور سب سے زیادہ جس میں کاوش ہے یہ بینش صاحبہ ایک ہیں ان کا رابطہ ہوا رینہ ورمہ جی کے ساتھ اور رینہ ورمہ کا پورا نام رینہ چبر ورمہ ہے ان کا رابطہ ہوا رینہ جی نے ان کو اپنی ساری کہانی بتائی اور بینش صاحبہ نے یہاں پہ بہت کوشش کے بعد کئی گروپ میں پوشٹ ڈالی یہ اور معاملات تو رینہ رابانی خر جو کہ پیپل پارٹی کی ہیں ان تک یہ بات پہنچی اور ان کی ریکویسٹ پہ ان کے کہنے پہ رینہ جی کو ایک سے دو دن کے اندر ویزہ دے دیا گیا کیا بات ہے اور جب ویزہ دیا گیا تو سجاد حیدر صاحب نے ان کو یہ گھائی ڈھونڈ کے دیا اور وہ یہاں پہلی دفع آئیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس دن ان کو اتنا پروٹوکول نہیں دے سکے جو دینا چاہیے کیونکہ وہ ہماری ایک ایسی مہمان ہے کہ مطلب ایک امن کا پیغام جو ہم دینا چاہتے ہیں وہ بھی دینا چاہتی تھی وہ یہاں پہ آئیں اس کے بعد جب دوبارہ آئیں تو وہ زیادہ خوش ہوئیں اچھا مضامل ناظرین کو بتائیے گا بستان کے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ کس کے ساتھ آئی تھی مطلب ان کے ساتھ کون کون تھا اور وہ انڈیا کے کون سے شہر سے یہاں پہ آئی تھی رینہ جی جو ہیں وہ اس وقت انڈیا کے ایک شہر پونہ پونہ میں ایک قیام پذیر ہیں ناظرین نوے سالہ ایک خاتون جو پچھتر سال بعد اپنے آبائی گھار میں آ رہی ہے وہ دوسرے دیش میں ہے وہ اس دیش میں بھی نہیں ہے اور وہ اکیلے آ رہی ہے یعنی میں اس وقت ینگ ہوتے ہوئے جوان ہوتے ہوئے بعض وقت جو ہیٹریٹ دیکھتا ہوں اور یہ جو انتشار دیکھتا ہوں کچھ صورتحال دیکھتا ہوں تو اکیلے ٹریولنگ کرتے ہوئے بعض وقت دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے در لگتا ہے سو معاملات ہوتے ہیں لیکن ایک خاتون وہ کیا کیفیت تھی وہ کیا جذبات تھے جو اس کو اکیلے اس عمر میں بھی یعنی اتنا عمر رسیدہ ہوتے بھی وہاں سے یہاں پر کھینچ لائے کیا بات ہے پہلی بات رینہ جی سے جو میں نے بات کہی کہ کرشن چندر کے ایک ناول ہے غدار کیا آپ نے وہ پڑھا ہے انہوں نے بولو میں نے سنا ہے لیکن میں نے پڑھا نہیں میں نے کہا کیونکہ میں نے وہ ناول پڑھا ہے تو اسی لیے میں وہ آپ کے ایک جذبات میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو ہوا اس وقت یہاں پہ جو ان کے ساتھ ہوا اور وہاں پہ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا پارٹیشن کے ایک ایک کرب کے جذبات تھے جو کہ سوچتے ہوئے بھی بندہ ایک لرز جاتا ہے ناظرین انکشاف نمبر دو ہو گیا یا تین چار ہو گیا کافی زیادہ انکشافات ہو گیا میں وہ پائنٹ آؤٹ نہیں کر سکا انکشاف نمبر چلو جو بھی کہہ لیں وہ یہ ہے کہ مزمل حسین ساکی ایک اچھے شاعر بھی ہیں اور ساکی تخلص کرتے ہیں ہم ان سے جناب ابھی آخری جو جملہ ہے وہ کرب پہ ختم ہوا اور اسی طرح کی کوئی شاعری ہم ان سے سونیں گے کیونکہ جب ہم کلاس میٹ ہوتے تھے دو تین سال پہلے تو اس وقت ہم ان سے بہت استفادہ کرتے تھے ہم نے کئی مشاعریں منعقد کروایا مجھے یاد ہے مزمل کہ غالباً افتخار عارف صاحب نے اس کی صدارت کی تھی اس کی میں نے نظامت کی تھی بڑا زبردست مشاعرہ ہوا تھا اور وہاں پہ مجھے پہلے انکشاف ہوا کہ مزمل جو ہیں وہ شاعر ہیں اور جناب آمین کے کلام سے بھی مستفید ہوں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اسی پس منظر کا کوئی کلام جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لئے پیش کریں جی بالکل جو کلام ہے وہ ابھی یا بعد ادا ابھی سنا دیں کوئی ایک شعر سنا دیں بشت مطلب اگر کہتے ہیں تو بعد میں سنا دیں میں ایک شعر آپ کے گزل کا اپنا مطلع جو کہ میں نے رینہ جی کے سامنے بیٹھ کے انہیں بھی سنایا کیا بات ہے اور وہی میں یہاں پہ ایک مطلع کہ جو تیرے ہجر میں دلگیر نہیں ہوتے ہیں اتنی آسانی سے تسخیر نہیں ہوتے ہیں جو تیرے ہجر میں دلگیر نہیں ہوتے ہیں اتنی آسانی سے تسخیر نہیں ہوتے ہیں اور رینہ جی تسخیر نہیں ہوئی وہ اس گھر کی ان کو یاد دیں اپنے اس وطن کی ان کو یاد دیں جہاں سے وہ گئیں اس کا ایک حجر کا جو کرب ہوتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن وہ اس میں بھی دلگیر نہیں ہوئی انہوں نے اپنا دل نہیں چھوڑا اور اتنی آسانی سے تسخیر نہیں ہوئی اور آخر کار وہ واپس ایک دن پچھتر سال کا ایک جو مدت ہے وہ بہت بڑا عرصہ ہے اس کے بعد وہ یہاں واپس آئیں یعنی چھتر سال تو پاکستان اور انڈیا کی وہ ہے عمر ہے سنتالیس میں وہ جا چونگی سنتالیس میں ہی ہو گئی ریمان ورمان جی کے روم کی طرف ان کے کمرے کی طرف وہ دیکھتے ہیں جناب وہاں پر کیا کچھ ہے ناظرین ہمیں سکھ موجود ہیں ریمان ورمان جی کے کمرے کے باہر اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹپل سٹوری تین منزلہ مکان ہے میں اس وقت اس کی دوسری منزل پر موجود ہوں اس سے اوپر اس کی تیسری منزل بھی ہے اور ہم آپ پچھات کی جانب بھی دکھائیں گے باہر بارش ہو رہی ہے اصل میں اگر آپ کو کیمرے میں دکھائی دے سکے اور یہ دیکھیں جی یہ اگر آپ کو دکھائی دے تو یہ مضامل حسین نے ان کو ویلکم کرنے کے لیے کچھ آمدید کرنے کے لیے یہ گھر ان کو ڈیڈیگیٹ کیا اور یہ دیکھیں ان کے کمرے کے باہر یہ تختیل نصب کی رینہ ہاؤس ڈیڈیکیٹڈ بائی ڈاکٹر مضامل حسین ڈاکٹر مضامل حسین ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں یعنی ٹب اور عدب کا بڑا خوبصورت امتظاج ان کے شخصیت میں دکھائی دیتا ہے ان کو گفتگو ہم بھی دکھائی دیتا ہے ہم جناب داخل ہو رہے ہیں اس وقت کمرے کے اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں رینہ ورمہ جی کا کمرہ جس میں وہ اپنی زنگی کے پندرہ سال انہوں نے گزارے اور پچھتر سال بعد وہ دوبارہ آئی اور اس میں انہوں نے رات گزاری تو اس وقت میں تو اس کمرے میں محسوس کر سکتا ہوں اس کی خوشبو میں وہ جذبات محسوس کر سکتا ہوں وہ اس وقت یہاں پہ ہیں تو نہیں وہ واپس چلے گئی ہیں لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں کتنا کرب کتنے خوبصورت یادیں کتنے جذبات اور کیا کچھ چھپا ہوا ہے اس کی خوشبو بتا سکتی ہے مزامل کیا کہیں گے مزید اس کمرے کے بارے میں یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ میں نے بھی بچپن سے اب تک وقت گزارا اور سینتالیس سے پہلے رینہ جی نے بھی یہاں پہ پندرہ سال گزارے تو جب وہ اس کمرے میں آئیں تو ایک عجیب سن کی کیفیت تھی وہ کمرے میں آگے باقی دیکھنے کے بجائے سیدھا سب سے پہلے یہاں باہر چلی گئی بالکنی یہ بالکنی یہ قسم کی یہاں وہ گئی اور وہ بتا رہی کہ میں یہاں اس طرح کھڑی ہوتی تھی اور دیکھا کرتی تھی یہ گلی اس وقت تو ایک عجیب قسم کی کیفیت سب پہ تہاری ہوتی ہے جو وہ چیزیں دیکھتا ہے باقی آپ کی کمرہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بھی بالکل اسی حالت میں ہے اور یہ جو علماریاں ہیں یہ کھڑکیاں جو اس زمانے کی بنی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب ایسٹس رکھی گئی ہیں اور ان کو وقت با وقت ان کو رنگ کیا جاتا رہا جب ضرورت ہوئی اور مختلف قسم کی چیزیں ان پر تک کہ ان میں دیمک نہ لگی اور یہ ٹھیک رہے ہیں یہ ابھی تک بلکل ویسے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکیں کہ یہ کھڑکیاں جو ہیں اور یہ علماریاں آپ نے اسی حالت میں باقی ہیں اور یہ اگر آپ کو دکھائی دے سکے تو یہ وہ بالکنی ہے جہاں پر وہ کھڑی ہوتی تھی اور میں اپنے کیمیرمنٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر جائیں اور یہ بالکنی دکھائیں کہ جہاں پر وہ کھڑی ہو کے گلی دیکھا کرتی تھی جی تو ناظرین یہ اب آپ کو دکھائیں گے وہ پلیٹ ہے وہ تختی ہے وہ خراجی عقیدت ہے وہ خراجی جذبات ہے جو مزمل حسین نے محترمارینہ ورمہ کو یہاں پر جب ان کی آمد ہوئی ان کو ویلکم کرنے ان کو کچھ شامدید کرنے کے لئے پیش کیا لینالز ہاؤس ڈیڈکیٹر بے ڈاکٹر مزمل حسین اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے میں نے رینہ جی کیلئے لگوائی یہ اس طرح ہے کہ میں نے یہ بنوائی اور بارش کی باعث اور کچھ اپنے معاملات کے باعث ابھی تک میں اس کو گھر کے باہر نہیں لگا سکا لیکن میں تو حیران ہوں کہ within very short notice کیسے آپ نے تیار کروال اتنی جلدی اور کے یہ تیار کروانے کے پیچھے بھی ایک الگ کہانی دکھنے ہیں ان کے شاف جو آپ کہہ رہے ہیں بتائیں وہ یہ کہ جمعہ کا دن تھا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو میں کوئی تمام مارکیٹے بند ہوتی ہیں اور میرے پاس ایک وہی دن تھا اور دو سے تین گھنٹے کا وقت تھا میں ڈھونٹتے ڈھونٹتے ایک جگہ پہ پہنچا ایک دکان کے مالک سے بات کی کہ بہت ضروری ہے اور یہ میں اپنے لیے یہ میں پاکستان کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں تو انہوں نے بھی وہ بھی اچھے دل کے تھے انہوں نے میری بات مان لی انہوں نے اپنی دکان کھولی اور مجھے یہ میرے کہنے پر ایک اس طرح کی بنا کے دی اس کو دیکھ کے رینا ورمہ جی کے جذبات تھے وہ بلکل مختلف تھے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ویڈیوز وغیرہ میں تو وہ بہت خوش ہوئیں اور یہ میں انشاءاللہ آج یا کل میں باہر اس کو بھار کے باہر لگا دوں گا ناظرین مزمل جیسے نوجوانوں کی ہمیں ہمارے محلے کو ہمارے سماج کو ہمارے معاشرے کو ہمارے ملک کو ضرورت ہے ناظرین یہ جو واقع ہے اس سے یہ کہاوت جو ہے یہ بلکل مجھے آج اس پہ سو فیصد یقین ہونے لگا ہے کہ آپ سچے دل سے صدقے دل سے کسی مقصد کو پانے کے لئے کوشش کریں تو پوری دنیا کی طاقتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں اس مقصد کو اچیف کرنے میں کیا ایسا ہی ہے مزمل جی بلکل ایسا ہی ہے پچھتر سال کوئی تام عرصہ نہیں ہے اس کے بعد واپس آنا وہ بھی اکیلے آنا اکیلے آنا وہاں پہ ان کی ایک بیٹی ہیں جو کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس ٹائم دھیلی میں قیام پذیر ہیں ایک پوتی ہیں جو کہ امریکہ میں ہوتی ہیں اور وہ کچھ کام کرنے کے پاس وہ یہاں نہیں آ سکی اور ایک اور میں آپ کو بات دوں ان کی بیٹی نے انہیں منع کیا کہ آپ اس گھر میں نہ جائیں اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں جانتے وہاں کیسے لوگ بھائی ہیں یہ ہم ایک شاعر بھی ہیں اسلامی کی انیورسٹی سے پڑھیں ہیں اور ہمارے جاننے والے ہیں ایک پرانے تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو کہا اور وہ فوراں مان گئی کیونکہ ان کا اپنا دل بھی تھا آنے کا تو یہ معاملہ ہوئی ناظرین یہ واقعہ محض ایک صرف ایک واقعہ نہیں ہے صرف ایک ہائپ کریئٹ کرنے کے لیے یا ایک غیر جذباتی قسم کی یہ کوئی ہیپننگ نہیں ہے بلکہ یہ بچھڑے ہوں کو ملانے کے لیے سچے جذبات اپنی جنم بھومی کو چھوڑ کے جانے والوں کا ہمیشگی کا جو کرب ہوتا ہے ہمیشہ کا دکھ ہوتا ہے جو ان کے اندر پنہا رہتا ہے ان کے یعنی نوے سال کی عمر تک بھی ایک عورت جو ہے ایک انسان جو ہے ایک زیرو جو ہے وہ تڑپ رہی ہے اپنی ان دیواروں کو دیکھنے کے لیے اپنی مزمل نے مجھے یہ بھی بتایا آف دا کیمرا ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس گھر میں ان کے والد ان کے ہاتھ کی بنائی وہ چیزیں موجود ہیں جو ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے کیا مزمل ایسا ہی ہے جی بالکل ایسا ہی ہے رینہ جی جو والد تھے ان کا اسم گرامی جو تھا جس نام سے وہ مشہور تھے وہ پریم ان کا نام تھا دوسری میں ایک اور بات یہاں پر اضافہ کرتا چلوں وہ یہ کہ دیکھیں خیر اور شر کے معاملات سرحت کے دونوں طرف ہیں ایسے لوگ ہیں جو دونوں کو ملانا چاہتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو دونوں کو لڑانا بھی چاہتے ہیں اگر آپ اوپر کی ستا پہ دیکھیں تو جنگ کی کیفیت ہمیشہ تاری رہتی ہے لیکن اگر آپ عوام کو دیکھیں تو زیادہ تر عوام کا دل ایک ہے اور مجھے آپ یقین کریں کہ فیس بک پہ کئی ایسے میسج آئے جو کہ لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا مجھے انہوں نے بہت دعائیں دیں بہت میرا ساتھ دیا اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ہندوستان آنے کی دعوت بھی دی اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے غلط کومنٹس کیے ان باکس میں مجھے ایسی باتیں آئیں کہ آپ رینہ جی کو مار نہ دیجئے گا پاکستان میں آتنکھوادی بہت ہے ناظرین ایک مزہ کی بات آپ کو بتاؤں جب میں یہاں پہ مزمل سے رابطہ کر کے آ رہا تھا آج بارش بہت زیادہ تھی تو سگنلز کے بھی کچھ ایشوز تھے تو مزمل کی مجھے ایک آواز آئی ایک جملہ ذہن میں آیا اکدس بھائی پریم گلی میں آجیں میں نے کہا یار یہ پریم گلی کونسی ہے مزمل بھائی نے کہا ایچ بیل کے بیک پہ جو گلی ہے اس کو پریم گلی کہا جاتا ہے اب بھی ہم پوچھیں گے پریم گلی کیوں کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا تھا جی اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں انیس سو سنتالیس پہلے سے پریم گلی کہا جاتا تھا اور اب دوہزار بائیس کے بعد دوبارہ کہا جائے گا وہ اس لئے کہ انہوں نے کیونکہ یہ گھر بنائے اور یہ گلی جو ہے ایک پرانا گھر ہے اس گلی کا تو اسی لئے اس گلی کے نام اس وقت پریم گلی بن گیا اور جو کہ بعد تک چلتا رہا لیکن بعد میں اس جگہ کو اور تبدیل کر دیا گیا اس علاقے کا نام جیسا کہ میں نام کبتہ ہے ڈی ای وی کالیج روڈ مشہور ہے یہ علاقہ جو کہ پہلے اس کا نام دیوی کالیج روڈ تھا ناظرین تو ارینہ ورما جی کے کمرے سے نکل کے ہم اس وقت اب اس کی بلائی منزل جو ٹاپ فلور ہے موسٹ ٹاپ فلور تیسری منزل اس پہ ہم جا رہے ہیں اور غالباً اب چھت ہے یہاں پہ ایسے یہ جی اچھا نہیں تیسری منزل ہے اس کے بعد چھت ہے کیا بات ہے یہ تو بڑی ملٹی سٹوری بیلڈنگ ہے ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ جو ہے اس کی تیسری سٹوری اب ہم اس چھت پہ جائیں گے اور دیکھیں گے خوبصورت سہانا منزل بارش بہت تیز ہو رہی ہے ناظرین اپنی طرز طرز کا منفرد جو ہے یہ گھر ہے جس میں درمیان میں ایریا اوپن ہوتا تھا کھولا ہوتا تھا بلکل ایری ہوتا تھا اور باقی جگہ چھتی بھی ہوتی تھی یعنی وہ کورڈ ہوتی تھی اس کو لینٹر کیا جاتا تھا اور یہ بکھا سکتے ہیں اچھا ایک مزے کی بات جب میں یہ نظر آ رہی ہے مزمل بھئی اس میں تو یہ ٹائلیں لگی بھی ہیں یہاں پہ بھی چھت پہ اگرد بھئی یہ جو ٹائلیں ہیں یہ بھی اس وقت کی ہیں اچھا اس گھر کی ایک منفرد بات اس کی جو طرز تعمیر ہے وہ ایسی ہے کہ پچھلے دن آپ جیسے جانتے ہیں سخت گرمی تھی بغیر پنکھے کے بھی اگر آپ اس کی نیچے منزل میں بیٹھے تو آپ کو پسینہ نہیں آتا تھا کیا وجہ ہے اس کی گرمی سے بے حال ہوئے ہیں لوگ آپ دیکھئے کہ بلکل درمیان میں ایک اوپن ایریہ چھوڑا گیا جہاں سے ہوا کا اس ایک تنگ سے علاقے میں جہاں پہ آپ کو بہت مشکل کوئی درخت نظر آتا ہے وہاں پہ ایک ہوا کی کروسنگ کے لئے کھڑکی ہر کمرے میں موجود ہے حتی کہ ایک سٹور ہے وہاں پہ بھی ایک چھوٹی تھی کھڑکی ایسے راستے سے بنائے گئے یہ ایک عام بندہ سوچ نہیں سکتا کہ یہاں سے بھی سٹور تک میں ہوا آنے کا ایک راستہ موجود ہے درمیان میں ایک ایسا ہے کہ یہاں سے دلی ہوا آتی ہے جاتی ہے تو ایک بہتر کام رہتا ہے دوسرا میں ایک اور آپ کو بات بڑھ چلو جیسے کہ وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اسی دور کا ہے کیا بات ہے یہ کوئی بینچ ہے بیٹھنے کے لئے جی بیٹھنے کے لئے یہ اچھا اچھا کیا بات ہے یہ اس وقت کا بنا ہوا ہے اس وقت کا بنا ہوا ہے کیا بات ہے یہ اس وقت کا ہے اور اس پہ جو بیٹھ کے ان کو دوبارہ اپنی ایک پرانی یادیں جو تھی وہ ان کو آئیں یعنی وہ جس مقصد کے لئے آئیں وہ مقصد انہوں نے حاصل کیا اور بھرپور حاصل کیا ایک ایک چیز انہوں نے دیکھی اور وہ جو اس چیز سے جب انہوں نے اپنے آپ کو مس کیا ہوگا وہ سب جاگ گیا ہوگا سب کچھ جی بلکل یہی بات ہے بلکل ایسا ہی ہوا وہ جس مقصد کے لئے آئیں تھی اس میں وہ کامیاب ہوئیں اور بہت حد تک اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی کہ جتنا ان کو پروٹوکول دیا جا سکے وہ ہم دے کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہونے کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کی ایک مہمان تھی اور اس دیش کی تھی کہ جس دیش سے ہمارے تعلقات اکثر و بیشتر ٹھیک نہیں رہتے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دونوں طرف ایک امن کا پیغام دے سکیں بڑی خوبصورت پیغام گو کہ مذبان ہونے کے ناتے مجھے دینا چاہئے تھا لیکن ہمارے مہمان مزدمل حسین ساکی نے اکوام عالم کے لئے خوبصورت پیغام چھوڑا اسی پیغام کے ساتھ ہم اگلی اپیسوڈ میں دوبارہ ادبستان کے رنگ کی ایک نئی کردار نئے واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اور ہمارے مہمان مزدمل حسین ساکی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ